موسیقی 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 جانتا ہے اعتماد کی بات ہے عمران خان صاحب پر آپ کو یہ عوام کو کتنا اعتماد 100% اعتماد ہے ان کے اوپر میں تو کل ایک کال بھی دی گئی ہے کہ ہم نکل رہے ہیں ان کے شو کرنے کے لئے کہ ہم لوگ ان پہ کتنا…… ریلی نکالیں گے آپ لوگ انشاءاللہ ضرور ہمارا تو یہ فلان ہے اور یہ کس طرف موعد چکا melhor peums اس لیے ریلی نکالنے جا رہے ہیں جی کہ ہم عمران خان صاحب پر اعتماد کرتے ہیں ایک اور سوال میں آپ سے آپ سے کروں گا عمران خان صاحب کی نیت پر یقیناً اپوزیشن بھی کہتی ہے جی ہمیں شک نہیں ہے اماندار ہیں لیکن خان صاحب تو ٹھیک ہے ان کو تین سال بھی ہو گئے آئے وے ان کی جو ٹیم ہے اس پر آپ کو کتنا اعتماد ہے آپ کو کتنا لگتا ہے کہ واقعی وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو بیروکریسی ہے جس نے چلا نہ ہوتا ہے پورا نظام آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن جو خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے وہ ہو جائے گی جس دن خان صاحب آئے تھے نا اس دن اور اب میں بہت زیادہ فرق ہے اس دن یہ میں لاہور میں رہتا ہوں یہاں پہ لاہور میں ایک سسٹم چل رہا تھا یہاں پہ صفائش ان لوگوں نے کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک اس طرح کا اپنا ایک پورا سسٹم بنا لیا ہوا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے آپ نے کل دیکھا کہ وہاں پہ وہ جو چیف الیکشن وہاں پہ کمیشنر بیٹھا ہوا تھا جس طرح سے مل رہے تھے سب کو وہ آئے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ ان سے مل رہا ہے بھائی شریف صاحب پہ ان کے پرسنل پی رول پہ ہو یا تم وہاں پہ گورنمنٹ کے ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہو وہ لگ رہا تھا کہ وہ شہواز شریف کا بندہ بیٹھا وہاں پہ یا سادی کا آیا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہوگی اور یقین بلکل یہ کل یہ کافی ٹرینڈ چل رہا تھا جی ٹویٹر پر بھی کافی شیئر ہو رہا تھا فیس بک پر کافی شیئر ہو رہا تھا کہ ان کا جو رویہ تھا وزیراعظم کے ساتھ اور ان کا جو رویہ تھا شہواز شریف صاحب کے ساتھ ایاز صادق صاحب کے ساتھ اس پر یہ کافی تنقید ہو رہے ہیں وہ ہمارے اس پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن جب وہ آتا ہے شباشی وہ اس کے کہنے پر کھڑا ہو گیا وہاں پر اٹھ کو کھڑا ہو کہ مل رہا ہے ایسے کیسے ہو گیا سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بات چھئی گا جی شکریر اللہ تعالی آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے کل قوم سے خطاب کی ہے جی اور انہوں نے دورائی ہے وہی بات کہ اپوزیشن نے ووٹ خریدنے کے لیے پیسہ چلایا ہے الیکشن کمیشن پر بھی تنقید کی انہوں نے کہا جی میں پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لوں گا لیکن عوام کو عمران خان صاحب پر اس وقت کتنا اعتماد ہے چور لٹری کی یہ حکومت آئی ہے اچھا یہ حکومت مجھے لگا آپ کہنے لگے ہیں کہ پچھلے جو خان صاحب کہتے ہیں یہ حکومت چور لٹری کی حکومت ہے یہ بات میں دلیل سے کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو فرشتے مجھ پر مسلط کی ہوئے ہیں دو کرامین کاتمن وہ میری بات پر نوٹ کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا پاکستان کے چاروں صبح میں رہنے والے غریب عوام وہ مگائی پر پیس رہی ہے جیسا کہ خود نیک باتیں کرنے والے وہ اس پر عمل نہیں کرتے خود غریب کو اوپر لجانے کی باتیں کرنے والے وہ باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو بھائی بات یہ ہے کہ آج چینی کی قیمت دیکھ لیں کہاں پر ہے آج سبزیوں کی قیمت دیکھ لیں کہاں پر ہے آج بلوں کی قیمت دیکھ لیں کہاں پر ہے آج آٹے کی قیمت دیکھ لیں کہاں پر ہے جو وعدے دعوے کیے تھے آپ کہہ رہے ہیں ان سے اُلٹ کا معاملہ چل رہا ہے پچاس لاکھ گھر بناؤں گا ایک رو نوکری دھوں گا کچھ بھی نہیں ہوا آج ایک سو پینتیس روے کیلو والا گی آج دو سو ستر روے میں بھکڑا ہے غریب میرا ناز دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے میرے تین بچے ہیں میں بے روزگار ہوں مجھے اس حکومت نے کچھ نہیں دیا جو سابقا حکومت تھی انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں چاہے وہ یہ ان کو کہتے تھے وہ چور ہیں وہ چور تھے چنی پچون پرے کیلو تھی وہ چور تھے گی ایک سو پینتی روے کیلو تھا وہ چور تھے آٹا بتیس روے کیلو تھا وہ چور تھے ڈالیں کنٹرول میں تھی وہ چور تھے مرگی کا ریڈ ایک سو پینتی روے کیلو تھا وہ چور تھے بل جو ہر جو غریب عوام ہیں وہنے کو پانچ چھ سو روے بھی لاتا تھا وہ چور تھے غریب لوگ روٹی سکھ سے کھاتے تھے یہ ساری باتیں آپ نے سن لی اور یقین ہے یہ جو نکتے ہیں یہ جو پوائنٹس ہیں ابھی جو حکومت وقت پر تنقید کی جاتی ہے نا وہ یہ تمام پوائنٹس انہوں نے سارے گنوا دیئے نا ان پوائنٹس کو لے کر حکومت پر اس وقت تنقید کی جاتی ہے کہ آپ نے تو عوام کو ریلیف دینا تھا مگر آپ نے یہ عوام کے ساتھ کیا کیا ہے آپ اتصاب کا نعرہ تو لگاتے ہیں اچھی بات ہے تصاب ہونا بھی چاہیے مگر غریب عوام کو ریلیف بھی ملنا چاہیے جو کہ نہیں مل رہا اور اس لیے شاید یہ نالا دکھائے دیتے ہیں ہاں اور نام میں اپنے جواب دینا ہے اعتماد ہے وزیراعظم صاحب پر یا نہیں تیکھے پارلیمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ دوشن پارٹی ہیں سر ہاں یا نام میں اعتماد ہے یا نہیں نہیں ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں ہے جی کہ جی ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے باقی شہریوں سے بات کرتے ہیں جی ان کو اعتماد ہے یا نہیں ہے کچھ مزید بھی شہری ہیں جی مہنش ساتھ ان سے بات کریں گے سامنے لکھو جی کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ کا سر خان صاحب نے کل قوم سے خطاب کیا وہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ میں تو تبدیلی لانا چاہتا ہوں اور اگر میرے جو ساتھی لوگ ہیں ان کو میرے پر اعتماد نہیں ہے تو وہ بتا دیں اور ووٹ آف کانفیڈنس وہ اب لینے جا رہے ہیں کل کے لیے سمن کی ہے ابھی تو اجلاس پریزیڈنٹ صاحب نے ہفتے کے روز تو کیا لگتا ہے انہیں مل جائے گا اعتماد کا ووٹ نہیں بھی ملتا اگر انہیں اعتماد کا ووٹ نہیں بھی ملتا تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا جو ایسنس ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں کیوں کہ ایک سیچویشن ایسی ڈیویلپ ہوئی ہے کہ جس میں یہ بات ضروری بنتی تھی کہ وزیر آزم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں کیوں کہ ایک الیکشن وہ ہا رہے ہیں ایک بڑا الیکشن ایک بڑا اپسٹ ہے اب اگر وہ الیکشن میں ہا رہے ہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی جو اس ملک کے فیوچر کے فیصلے کرتی ہے تو اس اسمبلی میں جائیں اور عراقین جو ہیں ان سے ووٹ حاصل کریں کہ بھئی اگر آپ کو اعتماد ہے تو میں آگے کام کرتا ہوں اگر نہیں اعتماد تو جیسے انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے لوڈ بھی اگر ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں ان کی عزت کروں گا تو میں اب ادیشن میں بیٹھ جاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ جی اس میں تو ایک اچھی روایت جو ہے نا وہ عمران خان قائم کر رہے ہیں اچھا ٹرینڈ سیٹ کی ہے خان صاحب نے کیونکہ پہلے دیکھتے ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپوزیشن کی طرف سے آتا تھا لیکن یہ مجھے نہیں یاد کہ لازٹ ٹیم کب ایسا ہوا ہو کہ وزیراعظم نے خود کہا کہ میں خود ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا جی جی مجھے بھی نہیں یاد آپ کافی مجھ سے جونئر ہیں میں سینئر سیٹیزن ہوں میرے نالج میں نہیں ہے کہ کسی وزیراعظم نے یہ کہا کہ جی میں خود اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں یہ بھی روایت انہوں نے ہی قائم کی ہے مشکل بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے کمتب انہوں نے ایک ایسا نیا جو ہے نا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے انہیں جو ہے نا یہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا اسے فالو کرنا پڑے گا بس لاسلی آپ یہ بتاتی جائے گا آپ کو اعتماد ہے خانصہ پر یا نہیں دیکھیں جی میرا تو خانصہ پر اس لیے اعتماد ہے کہ اگر چیئے کہ میرے ساتھ پیٹ ہے لیکن میرے ساتھ ایک دماغ بھی ہے میں پیٹ سے نہیں سوچتا میں دماغ سے سوچتا ہوں میرا مسئلہ روٹی گونگلو آلو شلجم نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ملک ہے جو نیچے جا رہا ہے اور کم ات کم خان صاحب کے آنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک وقار جو ہے وہ بلند ہوئے عزت ہوئی ہے انٹرنیشنل جو ہے فورم وہ خان صاحب کی بات سنتا ہے یہ دماغ کی میں بات کر رہا ہوں باقی اگر آپ مجھے پیٹ کا کہیں گے تو پھر تو بہت ہی برے حالات ہیں جی بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ آپ نے ان کی گفتے کو سنی جی اس لیے میں دماغ سے سوچ رہا ہوں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب پر اعتماد ہے آگے چلتے ہیں جی مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ٹیسٹ تو ویسے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ تو ہم نے کہا کہ تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ نئے بندہ لے کے آتے ہیں نیا بندہ لے کے آتے ہیں بندے تو سارے وہ ہی آگے بچھلے ذات لیکن نیا بندہ لیڈر نیا آگیا لیکن اس لیڈر نیا آنے کے بعد لوگ جو آپ کے سامنے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ریلیف کا وعدہ کیا گیا تھا اور گلہ اور شکوہ بلکل ٹھیک ہے کہ جس ریلیف کا ہم سے وعدہ کیا تھا جس وعدے پہ ہم سے ووٹ لیا تھا وہ ریلیف نہیں ہمیں دے پائے دیکھیں جو ریلیف عمران خانہ اپنی جیب سے تھوڑے دینا جو ملوک کے احلات پیچھلے ستر سال میں ہو چکے ہیں ایک دو سال میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ایک دو سال میں تو پھر اگر تین سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے تو پانچ سال میں بھی نہیں ہو سکتے نہیں یہ پانچ سال بھی ٹھیک اس میں ٹائم لگتا ہے جب خراب ہونے میں ٹائم لگا ہے اتنے سال میں ایک نظام خراب ہوا ہے وہ نظام ٹھیک ہونے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا میری بات سنیں خان صاحب کی نیت اچھی ہے خان صاحب چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہو یہ بات ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے جو سارے پچھلے جماعتوں کے تمام بھرتیوں میں کوئی مشیر ہوا ہے کوئی ان کی جماعت میں ویسے آ گیا تو وہ جو تمام تر لوگ ہیں ان کی موجودگی میں جو پہلے وہ کرپٹ نظام کا حصہ تھے ابھی بھی پیسے کرپٹی نظام ہے تو وہ جو لوگ اب ساتھ ہیں اس کے ساتھ جو بیروکرسی ہے نیچے کا جو عمل ہے جنہوں نے کام کروانا ہے ایمپلیمنٹ کروانا ہے چیزوں کے اوپر اور ہمارا آبیسلی جو سسٹم میں جوڈیشل سسٹم میں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی انکروچمنٹ میں یا کسی چیز میں چوری میں پکڑا جاتا ہے وہ جیسے ہی جاتے اس کی زمانت ہو جاتی ہے وہ باہر آ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب پھر جو بات تو کرتے ہیں تبدیلی کی کرپشن ختم کرنے کی لیکن وہ اکیلے کر سکتے ہیں ختم نہیں اکیلے دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے اس نے لیڈ کرنا تو اس نے قوم کے سمجھانا ہوتا ہے جتنے ہمارے ڈپارٹس میں آپ کو لگتا ہے ہماری قوم سمجھانے سے سمجھے گی نہیں میری بات سنی امران کھانے ہر بندے کے کان سے پکڑ کے تھوڑے ہی کہنا ہے بنتا تو یہی ہے ویسے جو حالات ہے نا بنتا یہی کہ ہر بندے کے کان سے پکڑ کے سکاتے ہیں نا پہلی بعد وہ سارے کے سارے قرابت ہیں وہ منسٹر قرابت ہیں ان کو خود کو امران کھچھا ہے لگتا وہ مجبور ہے اب بیچارے دو سال سے ان کا روٹی پانی باندھ ہوا پڑا ہے انہوں نے امران کھا کے ساتھ دیا لیکن وہ بکھیں مارے منسٹر اپنی طور پر ٹھیک ہے جو وہ یہ مطلب ایک جاب دلواتے ایک ای ایسے کی جاب کے لیے پانچ پانچ لاکھ لیتے تھے وہ بیچارے ابو کے مارے وہ مطلب سیرا سیاری میں گزارہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ابھی کئی نہ کئی سے تو پیسے آئی رہے ہیں کسی نہ کسی کی نوکری لگوانے کے لیکن وہی آپ نے خود ہی بات کر دی جو ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ کیونکہ ٹیم جو ہے وہ شاید تبدیلی نہیں چاہتی ہے تو خان صاحب تبدیلی کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں لیکن جب تک ٹیم ہی نہیں چاہے گی لوگ نہیں چاہیں گے یہ عوامی رہے جی جو آپ کے سامنے آئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے خان صاحب پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں خان صاحب پر اعتماد ہے لیکن ان کی جو ٹیم ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے کیونکہ شاید خان صاحب تبدیلی چاہتے ہیں خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارا ملکہ جو نظام ہے وہ ٹیک ہو جیسے خان صاحب کہتے بھی ہیں کہ میں سیاست میں نہ بھی آتا تو میں ملک کا مشہور ترین آدمی بھی تھا اور میرے پاس پیسے بھی اتنے تھے کہ میں آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا تھا لیکن میں سیاست میں اس لیے آیا کہ میں نے سارا نظام دیکھا جو کرپٹ نظام ہے جسے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اس لیے میں سیاست میں آیا لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب تو ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں لیکن خان صاحب اکیلے کچھ ایسا لگتا ہے کر نہیں سکتے جب لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جسا ٹیم ہے وہ شاید کرپٹ ہے یا ملک کو ٹھیک کرنا چاہتی نہیں ہے یا ہماری بیروکرسی نہیں چاہتی کہ ملک کا نظام بہتر ہو تو کیا ان معاملات میں خان صاحب اکیلے کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے خیر ہم اعتماد کی بات کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو اعتماد ہے یا نہیں ہے بریک لیں گے جی بریک بات آپ سائیں گے ویلکم ایک ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اگر ان کے جو اردگرد لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ رہے پرائیم منسٹر تو وہ چپ چاپ آپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے انہوں نے یہ بھی بات کی ہے جی آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اعتماد کا ووٹ مل جائے گا نہیں مشکل ہے آپ کو لگ رہا مشکل ہے مشکل ہے کیوں مشکل ہے مشکل اس لیے جو عوام کا حال کر دیا اعتماد کو کہاں ملنا ہے اعتماد تو عوام کو خطبہ نہیں رب جو حال کر دیا عوام کا غریب بندے کو برحال کر دیا اس نے تو اعتماد کس چیز کا رہنا ہے یہ غریب بندے کو چاہیے ہوتا ہے رلیف ہر چیز میں ہٹے پہ چینی پہ ہمارے یہ ضروریات ہیں ہمیں نہیں پتا اوپر کیا ہمیں یہی نہیں مل ہم کیا اعتماد کریں اس کو پر آپ کہہ رہے ہمیں کیونکہ بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں اس وہ اس کے لیے شاید عوام کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں چیزیں مہنگی کر دی ہیں اس لیے ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا اگر آپ کو دینا ووٹ آپ دیں گے نہیں نہیں میں تو کبھی نہیں دوں گا سلام علیکم جی کیسے آپ سلام جی الحمدللہ آپ کے دوائیں عمران خان صاحب پر اعتماد ہے جی جی بلکل فل اعتماد ان مران خان صاحب آل آل پیپل پر انتباہ جو ہماری پولٹی خوص ادھائے ہیں ہمارے عوام کو بھی فائر لیں عوام کی کرپشن کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ابھی آج بھی جو ہوا ہے ہمارے ملک میں اس کا مین ریزن ہی ہوا ہے کہ ہماری کرپشن کرپشن کی وجہ سے تو یہ جیتا ہے آل ویڈیو آ چکا ہے دیکھا ہے پوری عوام ہم نے دیکھ لیا اس میں عمران خان کی کیا قصور ہے آپ یہ بتائیں اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا یہ تو الیکشن میں پیسہ چلا یا جو بھی ہوا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے ہاں ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے بات کی تھی ریلیف دینے کی عوام کو مہنگائی کم کرنے کی روزگار دینے کی لیکن اس کا اولٹ ہو گیا مطلب روزگار بھی نہیں ملا اس طرح سے جنہوں نے بات کی مہنگائی بھی بڑھ گئی تو وہ وعدے پورے نہیں ہوئے وہ کب ہوں گے پورے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھو اس کو پورا کرنے کے صرف وزرعظم کے اوپر زمداری نہیں ہی ہمارا عوام کے پر بھی عوام کو تعاون فل عوام تعاون کرے ہماری ملک میں پوری عوام اٹھ جائے تب ہی ممکن ہے نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیسے کر سکتا آپ مجھے بتائے کون وزرعظم ہے جو دنیا میں کر سکا جب ہماری پبلک ساتھ دیں گے عوام ساتھ دیں گے تب ہو جائیں گے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے پانچ سال بھی پورے ہو جائیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پانچ سال بعد بھی اگر وہ اکیلے ہی چاہ رہے ہوئے کہ میں تبدیلی لاؤں گا یا کرپشن ختم کروں گا تو وہ نہیں کر سکیں کبھی بھی نہیں کر سکے گا وہ اکیلہ دنیا میں نہ کیا ہے نہ کر سکے کہ ہمارے عوام پبلک سب ساتھ ہو پھر ہو سکتے ہیں جی کہ جی ان کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب اگر ایسے ہی جس طرح سے ابھی کیونکہ لگتا تو یہ ہی ہے کہ وہ اکیلے ہی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اکیلے ہی کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں لیکن اگر پانچ سال ختم بھی ہوگے اور تب تک بھی اکیلی بات کرتے رہے ہیں ان کی کابینہ نے ساتھ نہ دیا بیروکریسی نے ساتھ نہ دیا عوام نے ساتھ نہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ پانچ سال بعد بھی کوئی تبدیلی نہ آئے آگے چلتے ہیں جی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں میں ٹھیک ٹھیک ٹا آپ سنے سر کیا بلکل ٹھیک جی گزشتہ روزی عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے دوبارہ سے وہ ساری کرپشن کے حوالے سے بات ریپیٹ کی آپوزیشن پر بھی تنقید کی انہوں نے کہا میں پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہا ہوں اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں کہ اگر اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتا دے میں سائٹ پہ جاتا ہوں تو عوام نے بتا دیا ان کو عوام نے کیا بتایا اب ووٹ دے کے سینٹ میں ان کو مطلب کس نے ووٹ ملے نہیں وہ تو ان کے اپنے میمبرز نے کچھ کر دیا نا وہ تو میمبرز نے کیا لیکن اگر عوام کو ووٹ دینا پڑے اعتماد کا ووٹ ہے کہ خان صاحب کو پر اعتماد ہے یا نہیں تو عوام عوام کیا ووٹ دیکھ راب رائٹ نو سیچویشن دیکھ لیں تو میرے حال ہے مجورٹی تو عمران صاحب صاحب کو ووٹ کبھی بھی نہیں دے گیا اس کی کیا وجہ ہے بہت صاحب کے سامنے آپ مطلب خوش ہیں اس کورمنٹ سے آپ بتائیں مطلب جو آئے دن کی مہنگائی ہے ٹیکسز ہے لیکن ٹیکسز کے گئے ہیں اس کو بینیفٹس نہیں ہے تو ہاں میں خوش نہیں ہوں اس اس ابھی تک تو خوش نہیں تو میں کیسے ہو سکتا ہوں مجھے بتائیں نا ہمارا بھی مطلب اتنا نقصان ہے ڈیلی بجٹ کے اوپر بہت زیادہ ہمارے جو کاروباری محاصل میں پیسے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے خراجات جو مطلب last three years پہلے گئے تو سینا ڈیلی کا بجن مارک کاروباری بندی ہمارے پاس کافی مطلب سپر سار پبلیشہ رہا ہے مارا اردوبزار میں نا ٹیک ہے ٹیک ہے تو مطلب ہمارا جو ورکرز کا ایک سپنگ ستا نا وہ ساڑھے چھ سات ہزار پہ تھا اب اس ٹائم اتنا کہ وہ ہائی ہو چکا چودہ پندرہ ہزار پہ ہو چکا ڈیلی کا ٹیک ہے اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کا بڑھایا کیونکہ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ اتنے میں کام کر رہے ہیں اس سے بھی کم پہ ہو گئے ہیں سر لیکن وہ ہمیں ریشو تو اسی سے ملکے مل رہی ہے نا جو پروفٹ پہلے آ رہا بڑھ گئے اور مہنگائی بہر بھی بڑھ گئی ہے پیسے ہوتا نہیں آرہی ہر چیز بڑھ گئی ایسے ہی ہے اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے بلکل نہیں ہے اب تو بالکل نہیں ہے ٹیک ہے جی یہ نون لیگ نے جو کی ہے وہ تھوڑا بہت لگایا ابھی تو بھائی جان آپ کے سامنے ہی ہے ہم لوگ کہتے ہیں میٹرو اورنج لائن ٹرین کوئی نہیں ہے جن کو بینیفٹس ہو رہے ہیں اب ان سے انٹریو کریں آپ کو بتائیں گے وہ کتنے بینیفٹس ہو رہے ہیں اور موٹر وے سڑکیں ہیں ڈرنگ روڈز ہیں اور بڑا کچھ ہے سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی امران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں وہاں پارلیمنٹ سے تو وہ لے لیں گے ووٹ لیکن عوام کیا اس وقت رائے ہیں امران خان صاحب کو ایسا پرائم منسٹر میرے خیال سے تو بندہ ٹھیک ہے بھئی ہونسٹی کام کر رہا ہے اپنی جتنی میرے خیال سے آج سے پہلے کبھی اتنا کسی نے کام نہیں کیا ہوگا جتنا وہ قیلہ بندہ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہونسٹی کے ساتھ ہونسٹی کے ساتھ وہ قیلہ ہی کر رہا ہے باقی ٹھیک ہے نیچے ٹیم ہر طرح کی ہوتی ہے وہ فائی فنگرز آر نوٹ آلویز ایکل تو وہ بندہ اپنی ٹرائی فول کر رہا ہے میرے خیال سے بیسٹ کر رہا ہے وہ تو مطلب مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو ووٹ دینا پڑے اعتماد کا تو آپ اعتماد کا ووٹ دیں گے میں ضرور دوں گا میرے خیال سے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے اس کے علاوہ اور کے پاس آپ کے پاس کیا آپشن ہے وہ سارے وہ کلاس کے بچے مطلب کہ یہ بیسٹ بھائی ہے آپ کے پاس ایک سوینے شد ہے اپنی میند سے اوپر آیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہلے کہ جمہوری طریقے سے اوپر آئے وہ جو پہلے والے سارے تھے وہ بادشاہت سسٹم ختم ہونا چاہیے جو ایک میند کر کے بندہ اوپر آیا اس کو آنا چاہیے سامنے یہ نہیں کہ جی وہ ایک وہ خاندان چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے باقی لوگ بھی تو ان کی اپنی پارٹیز میں دوسرے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس لیے ووٹ بھی دیا تھا اور بہت سے لوگوں نے آپ نے اس لیے دیا تھا لیکن بہت سے لوگوں نے اس لیے بھی ووٹ دیا تھا کہ جن سے نوکریوں کے مہنگائی کام کرنے کے وادے کیے گئے تھے وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس میں کتنا مزید ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ پہلے جو دیکھیں اب جن کو یہ کہتے نا کہ چور سے لٹے رہے تھے یہ تھے جو بھی کہتا ہوں آپ ابھی کہتے جو بھی تھے اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی اب مہنگائی بڑھ گئی ہے تو یہ مہنگائی کو دیکھیں روزگار اتنا ہے سیلری ہماری کام ہوگی پہلے سے سیدھی سی جو بات ہے اب پھر جو چیز خریدنے چاہتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہے پاکستان میں پھر بھی بہت حد تک ٹھیک ہے معاملات سیٹ ہے باقی دنیا کا تو بیڑا گر خواب ہے میں بھی ریسنٹ یہ بھی آپ کی دبائی سے ہو کے آئے ہوں دبائی کو تو نہ ہی کمپیر کریں دبائی کی پرائیسز کو تو ویسے نہ ہی کمپیر کریں لیکن 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 کیونکہ وہ لیکشریہ سے کنٹری ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ پوری دنیا کا میکنیزم اس طرح کا ہے اسٹری آپ دیکھ لیں ہوتا ہے مہنگائی تو بڑھتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ روزگار بھی بڑھتا ہے سیلری بھی بڑھتی ہے سیلی نہیں بڑھتی ہے روزگار کی بات باگی آپ کی سیمٹ آپ کا پندلی پندلہ سے ستانہ پرسنٹ آئی جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی کراچی پورڈ نے ورلڈ کا ایک سپورٹ لے کر کوڑ توڑ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے جو یہ پنکھیں ہیں یہ پتہ نہیں سارا پرسن زیادہ سیل ہوئے ہیں گاڑیوں نے ریکارڈ تو نے جو لوگ پہلے کرونا سے مر رہے تھے بھوک ہے ہائے جی ہم دوسری جگہ پہ اپنی فیکٹری شفٹ کر رہے ہیں ان ساروں نے جیسی لوگ ڈاؤن ختم ہوا بچائرے گریب لوگوں نے وہ جو لیٹس گاڑیاں آئی میں ساٹھ ستر لاکھ روزگی وہ خرید دی سب نے ٹھیک ہے جی برینڈز ہاں جی تو آپ کی گاڑی ہیں انہیواز وہ بھی امیروں نے خریدے غریب تو بچارہ آگے پھر ایک اور ٹریکٹر ٹریکٹر کی ایک کمپنی ہے اس نے جناسہ اس کے ماشاءاللہ کو چھے سات سو یا بہت نہیں نو سو ٹریکٹر کا آرڈر ملا ہے اس کو افریقہ میں کہیں پہ کام اوپر لیول پہ بہت ابردست جا رہا ہے اس پہ مجھے نہیں ٹھیک ہے میں نہیں اس پہ کچھ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں زیادہ پتہ کہ بھئی نیچے تک کیوں نہیں آرہا پیسہ اوپر تو انہیں واہ کمائیاں ہو رہی ہیں اوپر بہت کمائیاں ہو رہی ہیں لیکن شاید ٹھیک تھاک چھاپ رہے ہیں پیسہ بہت ابردست وہ پیسہ کافی چھاپ رہے ہیں ان کو لگتا ہے اگر آپ کا سیمنٹ بہت زیادہ بکھ رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے مزدور بھی بیزی ہے ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ بات دیکھ لیں فیصلہ بات پتنی ایک سال تک یا پتنی کتنی دیر تک نیا آرڈر نہیں لے سکتا آپ کے لیبر کی آرڈرز بہت آئے میں ہیں نیبرنگ کنٹریز کی انڈسٹری بند ہے سارے آرڈر ڈیورٹ ہو کے آپ کے پاس آئے میں ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ تو کام کافی ہے بھی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی آنی آپ کا اعتماد ہے ہاں جی بالکل ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی عمران خان صاحب پر ان کو بھی اعتماد ہے بہت سے لوگ ہمیں مل رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اعتماد ہے عمران خان صاحب اچھے ہے تبدیلی لانا چاہتے ہیں چینج لانا چاہتے ہیں ملک کو کرپشن فری کرنا چاہتے ہیں ہماری دعا ہے جی امید ہے یہ بس جلد جلد کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے مگر اس کے لیے ضروری ہے جساں سے ایک شہری نے بہت اچھی بات کی کہ پانچ سال بعد بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے جو خان صاحب چاہتے ہیں ان کی جو ٹیم ہے جو اردگرد لوگ بیٹے میں ہیں کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہو کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کا نظام درست سمت میں جائے کیا جو بیروکریسی ہے وہ چاہ رہی ہے کرپشن ختم کرنا کیا جو عوام ہے جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کرپشن ختم کرنا تو جب تک یہ سب ایلیمنٹز ہو ہیں یہ نہیں چاہیں گے کہ کرپشن ختم ہو تب تک شاید ہمارا ملک درست سمت میں نہ جا پائے بے شک پانچ سال ہی کیوں نہ گزر جائیں اس حقومت کے بریک لیں گے جی بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم ایک ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے گزشتہ روز عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اعتماد کا ووٹ لوں گا جی پارلیمنٹ سے دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے مگر عوام کے ساتھ ہم موجود ہیں عوام کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آج ہم یہی جانا ہے سلام علیکم جی کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹاک خان صاحب نے جی یقینا کرپشن فری پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپوزیشن میں بھی بیٹھنا بڑھتا ہے تو میں وہاں پر جا کے بھی جدو جائد اپنی جاری رکھوں گا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سب میں آنے کی یا سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں عوام کے لیے آئے ہوں اور انہوں نے ساتھ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے اگر یہی ووٹ اعتماد کا عوام سے ہم پوچھیں کہ کیا آپ کو خانصہ پر اعتماد ہے تو عوام کیا کہیں گے یہ ہمیں پورا اعتماد ہے ایک ہی تو کرپ فری کرپشن فری بندہ آیا ہے یہاں پہ باقی سب کرپ لوگ تھے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس نے تھرو آؤٹ اس کی لائف صاف ستری رہی ہے ایک اچھے خاندان سے ہے وہ نہیں ہے لوہاروں کا بھی خاندان نہیں ہے نہ وہ ان کے بمبونوں والوں کا خاندان ہے بادشاہی سسٹم بھی نہیں ہے بادشاہی سسٹم بھی نہیں ہے ساف سترہ انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ ہمیں اس چیز کا یقین ہے اور یقین ہیں تو ہیں اس کے ساتھ عوام غریب تو ہے اس کے ساتھ لیکن اللہ بھی اس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ یقین ہر اس شخص کے ساتھ ہوں جو کوئی واقعی تبدیل لانا چاہتے ہیں اور کرپشن فری ملک کو بنانا چاہتے ہیں ان کی نیت تو یقین بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھی ہے ہمیں بھی یقین ہے لیکن سوال پھر آ جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ جو ان کی کابینہ ہے اور ان کی ٹیم ہے جو ان کے اردگرد لوگ ہیں یقیناً ظاہر ہے وہ کام کریں گے وہ اگر یہ چاہیں گے کہ ملک میں سے کرپشن ختم ہو تو تب بھی ہو سکتی ہے یا ہماری بیروکریسی جب تک کرپشن فری نہیں ہوتی بیروکریسی کس کی ہے بیروکریسی ان لوگوں کی انہوں لیگ والوں کی پیپلز پارٹی والوں کی آپ نے اسیمبلی میں نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا بندہ جو ہے وہ یا صادق کو بلکل کر رہا اور امران خانہ ہے اس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے کھڑے ہونے کی زیمت بھی نہیں کی کہ پرائیم نیسٹر ہے بلکل تو بیروکریسی جو ہے وہ کرپٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری مجورٹی چاہیے جو کہ امران کے پاس نہیں ہے بیچارے کے پاس اگر مجورٹی ہوگی تو وہ کو بل پاس کرے گا نا ان کو سزائیں دے گا اگر نہیں ہوگی تو وہ کیسے کرے گا لیکن وہ کوشش کر رہا اور اس نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا رول پلے کروں گا اسے اقتدار کی بھوک نہیں ہے یہ سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو اب ہماری قسمت اسی طرح بدل سکتی ہے ورنہ ہم اسی طرح جیسے آئی ایم ایف اور ساری دنیا کے کرزے لے کے اور بھی کے مانگ مانگ کے زندگی گزاری ہمیں بیچ دیا نون لیگ والوں نے بیچ دیا کس طرح ان کے پاس اتنی دولت آئی ہے مجھے یہ بتا دیں صرف عوام کو کیسیس کا شعور نہیں ہے ہے ٹھیک ہے سب پتا ہے عوام کو اور انہیں پتا ہے کہ اوپر کون لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے امران نے وقتی طور پر کچھ لوگوں کو وقتی طور پر اپنے ساتھ ملا ہے اسے بھی پتا ہے کون کرپٹر کون نہیں کرپ ٹھیک ہے لیکن ایک وقت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو اعتماد ہے بلکل ہمیں پورا اعتماد بہت شکریہ جی یہ عوامی رہے آگے چلتے ہیں جی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ میں تو بلکل ٹھیک ہوں آپ پتہیں آپ کیسے ہیں عمران خان صاحب کا خطاب سن پائے جی سنا جی انہوں نے جو باتیں کی ساری انہوں نے تو اعتماد کا ووٹ اپ لینا ہے اسمبلی سے پارلیمنٹ سے آپ کو کتنا اعتماد ہے بہت محیوس کیا ہے وزیراعظم صاحب نے کہا کے کسی کسی بھی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کوئی کام کرنے کا اندازہ نہیں ہے بلکل ہمیں عوام کو محیوس کیا ہے ان کی ٹیم کے پاس آپ کہہ رہے ہیں ان کی ٹیم کے پاس کسی قسم کا کوئی کوئی بھی تجربہ نہیں ہے ساری ساری جو ٹیم ہے وہ ساری ساری خوش آمدیوں پر مشتمل ہے نہیں ویسے تو یہ تو آپ نے جو پارلیمنٹیرین سے ان کی بات کر لی ویسے جو ان کے مشیر ہے سارے اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو سارے نظام چلا رہے ہیں وہ مشیر چلا رہے اور مشیر وہ سارے پرانے ہیں مشیر جو ہے وہ سب خوش آمد پر لگے ہوئے ہیں ان کو جو کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے اپنے سیٹ بنانے کے لیے اپنے کام اپنے پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں وہ جو شور میں جاتے ہیں کہ چور 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 ہے کسی چور کو پکڑے فانسی دین لٹکائیں عوام کو سکہ سکون ہے پیسہ واپس لائیں پیسہ واپس ہے ہمیں سکون ہے ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے وہ چور ہے یا نہیں ہے اگر ہے ثابت کریں اس کو فانسی پہ لٹکائیں ہمارا پیسہ ہمیں واپس دیں اگر آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جو ووٹس ڈلنے ہیں فانسہ پر اعتماد ہے یا نہیں ہے اعتماد تو آپ کس کو ٹک کریں کہ سائن نہیں کرنے اپنے شہری آر افریدی صاحب کی طرح سائن نہیں کرنے آپ کس پر چیک کریں بلکل میں اعتماد نہیں ہے کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ بتائیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے خان صاحب پر کتنا اعتماد ہے یا نہیں ہے دیکھیں جی دو باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے بہت زیادہ غریب تقپہ بہت زیادہ پرشان ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ بزنس جونس ہے وہ بہت زیادہ اوپر گیا ہے میں بلونگ کرتا ہوں ٹیک سٹائل سیکٹر سے تو ہمارا جو ٹیک سٹائل مل ہے تو اس کے ایک سپورٹ اتنی زیادہ بڑی ہے پچاس سال سے زیادہ کی کار کردگی آئی ہے ہماری مل کے اور وہ کرونا کے بعد آئی ہوگی جی بلکل اور وہ کرونا کے بعد اس لیے آئی ہے کیونکہ باقی جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں ان کی ایک انڈسٹری باند ہوگی کرونا میں ہماری چل رہی تھی ہماری کیونکہ چل رہی تھی تو وہ آرڈرز جو وہاں کے تھے وہ کینسل آرڈرز ہمارے پاس آگئے اور اس وجہ سے ہماری ایک سپورٹس میں اضافہ ہو گیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم ایسی کیا اپنی ایک سپورٹ پالیسی بناتے ہیں کہ یہ جو ہمیں آرڈرز ملے ہیں اور آبیسلی کوالٹی آف دے پروڈکٹ کیا اس کو مینٹین کر پاتے ہیں کہ جو ہمیں آرڈرز کسی کی کینسلڈ آرڈرز ملے اس کو ہم مینٹین کر پائیں گے ہمارے لیے کینن چیلنج ہوگا اعتماد کے حوالے سے بتائیں نہیں اعتماد کے حوالے سے یہ ہے کہ غریب بندہ واقعی بہت زیادہ پیسا ہے بہت زیادہ پرشان ہوئے ہیں پر اگر بائی چانس بھی ملا ہے پر ملا اس کے دور میں ہے یہ اگر نہ جانتے ہوئے یہ کریڈٹ خود اپنا لیں گے تو وہ لے بھی رہے ہیں بہرحال اعتماد کی بات ہے تو اعتماد تو زیرو ہے زیرو بٹا زیرو ہے اعتماد نہیں ہے زیرو بٹا زیرو ہے اس میں آپ کے انڈسٹری اوپر گئی لیکن اعتماد نہیں ہے خان صاحب مہنگائی کی وجہ سے انڈسٹری اوپر گئی ہے صرف ٹکسٹائل سیکٹر ٹھیک ہے ٹکسٹائل سیکٹر کے علاوہ کچھ بھی کوئی اوپر نہیں ہے پیٹرول مہنگا ہوئے چینی مہنگی ہوئی ہے آٹا مہنگا ہوئے گندم مہنگی ہوئی ہے ہر چیز کا زخیرہ غریب عوام کو ریلیف نہیں ملا غریب عوام کو جو پندرہ سولہ دار پر تھا نا بچارہ پندرہ بیس ہزار پر مہینے کا کم آ رہا تھا وہ بچارہ پندرہ بیس ہزار پر کے اوپر ہی ہے اور جو تھا کیا کہتے ہیں ایکسپورٹر بڑا بزنس میں تو بڑھ گیا نا وہ تو مہینوں میں کروڑوں کم آ رہے ہیں ایک مزید ہی شہری جی ماری صاحب موجودین سے بات کریں گے سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک چاہتے ہیں اسلام جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ بلکل ٹھیک جی عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا جی گزشتہ روز اعتماد کا ووٹ وہ لینے جا رہے ہیں سمبلی سے عوام کتنا اعتماد کرتی ہے خان صاحب پر آپ کتنا اعتماد کرتے ہیں صاحب فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ عمران صاحب کا یہ بڑا بن ہے کہ اگر وہ ووٹ آف کومفیٹنس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں میرا خلال فرس ٹائم یہ کوئی پرائم منسٹر ہے کہ جو ووٹ آف کومفیٹنس کی خود ڈیمانڈ کر رہا ہے ایسے کر رہا ہے تو یہ جورت کر رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہ جو آورال سوچیشن ہے نا وہ بھی بھی نیک جو لاسٹ آپ نے انٹرویو لے رہے تھے ان صاحب کا وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اگر بھوک کی طرف دیکھیں تو بھوک تو ہماری پیچھلے چالیس سال سے ختم ہی نہیں ہوئی اور نہ ہونی ہے یہ اس کی وجہ یہ کہ اکیلہ عمران خان کیا کرے گھر گھر جا کر روٹیاں پانٹے اصل میں ہمارے عوام بھی اس سے زیادہ قصور رہا رہے ہیں جتنے یہ دو رمبر لوگ کرپشن میں ملابس ہے لیکن ہمارے عوام جذباتی طور پر کوئی باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی کچھ ایموشنز جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں لوگوں کے لیکن خود سے کوئی بھی کوشش نہیں کرتا کہ ہمارے حالات ملکی جو بہتر ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کچھ بہتر سوچتا ہوں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے خود سے ایک سٹیپ لینا چاہیے میں اس طرف نہیں سوچتا میں اپنی طرف دوسروں پر بلیم کرتا ہوں جبکہ میرا اپنے میں لیکن یہ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر کوئی اپنا کام کروانا نہ کسی حکومتی لیول پر تو وہ آپ کا کام فس ہی جائے گا روک ہی لیں گے اور تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ تھوڑے سے پیسے اس کلرک کو نہیں دیتے تو مطلب ٹھیک ہے کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نہ دیں آپ کیوں دیتے لیکن پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہوتا کام پھر جاتا ہے آپ کا کام روگ لیتے ہیں کام ایکچولی پچھلے چالیس سال سے یہ روٹین بن گئی بھی ہے جو لوگ آئیں گے جیسے ابھی سینٹ میں دیکھ لیں ابھی شور مچا جی فلان ہے اتنے کروڑ لیا اتنے کروڑ لیا یہ کو آج کی بات ہے یہ تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہوش سنبال ہے تب سے یہ سن کہ یہی سلسلہ ہے یہ لوگ بکتے ہیں یہ اصل میں یہی لوگ تو ہیں جو بکتے ہیں تو ملک کا ستیہ ناس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اصل میں ہامین کو اپنے لیڈر یا سمجھ دیں کہ یہ ہمارے سینئرز ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں سب کو یہاں سے کی کوڑ کریں ٹھیک ہے جی خانسہ پر اعتماد ہے نہیں ہے ہنڈرٹ ٹین پرسنٹ ٹھوزن ٹین پرسنٹ اعتماد ہے عمران خان کو ہونا چاہیے رہنا چاہیے اور میرا خیالہ کا اندہ دس سال کے لیے رہنا چاہیے تاکہ یہ گاند جو ہے نا یہ جڑوں سے ختم ہو سکتے ہیں بہت شکریہ جی عوام سے میں بات کیا جی آج اور عوام کی جو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہو جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ہے کہ وہ کل ہو بھی پاتا ہے یا نہیں کیونکہ اپوزیشن کی سوال سے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی ڈیٹ دیں گے ہم اپنی مرضی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے اور پھر ہم ووٹنگ کروائیں گے لیکن لیٹ سی کیا ہوتا ہے کب یہ ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے البتہ عوام کی جو رائے ملی جلی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر کسی کوئی کوئی اعتراض بھی ہے خان صاحب کی کسی پالیسی سے تو وہ صرف گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور میرا خیال ہے اگر مہنگائی کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے تو بہت کم لوگوں کی تعداد مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جتنے لوگوں سے ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعتماد نہیں ہے لیکن ان کو بھی اعتماد بحال ہو سکتا ہے اگر اس مہنگائی پر کسی طریقے سے کابو پا لیا جائے ناظرین آج کے لیے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ